تو پھر اس رمضان میں روضہ کیوں فرض کیا اس لیے فرض کیا کہ اللہ نے اپنا سب سے زیادہ معزم سب سے زیادہ افادیت بخت اور سب سے زیادہ عظیم ثواب کے اعتبار سے جو کلام ہے وہ اس مہینے میں اتارا تو قرآن میں فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا تو قرآن اتارا گیا ہے رمضان میں تو فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَانِ فَلْيَسُمُ لہذا یہ مہینہ جو پا جائے وہ پورے مہینے کا رضا رکھے اب ذرا آپ سوچیں کہ اللہ نے روزے کی فرضیت رمضان کے ساتھ کیوں خاص کی اس کو بیان فرما دیا کہ اس میں قرآن اترا ہے اس لیے تو قرآن اس مہینے میں اترا اور مہینوں میں بھی اترا مگر اس مہینے میں لوحے محفوظ سے دنیا آسمان دنیا پر پورا کا پورا اس مہینے میں اترا اور بقدرِ ضرورت اس بیت العزت سے دنیا میں آتا رہا بقدرِ ضرورت اور مہینوں میں بھی مگر لوحے محفوظ سے اس کا پہلا نظور اس پورا کا پورا بیت العزت تک اسی مہینے میں ہوا مہینے میں بھی مہینے میں بھی